اب دیکھئے یہاں پر میں نے آپ سے کہا تھا کہ بار بار حضور سے خطاب آئے گا لیکن یہ خطاب صرف حضور سے نہیں ہوتا یہ حضور کی وساطت سے امت کے لیے بھی اہل ایمان کے لیے بھی لیکن مکی صورتوں میں آپ کو دو تہائی قرآن میں براہ راست خطاب مسلمانوں سے بہت کم ملے گا شاہ یہ خطاب جو ہے کیونکہ جب امت کی شکل بنی ہے مسلمانوں کی وہ تحویر قبلہ کی بات بنی اب امت ہے پھر خطاب پھر تو ایک سورہ حجرات جو ہے اٹھارہ آیت میں پانچ دفعہ لیکن یہ کہ آپ کو اتنی لمبی لمبی صورتوں میں ملے گئے نہیں اہل ایمان سے بھی جو کہا جا رہا ہے وہ حضور سے واحد کسی جو میں اطبع ماہویا علیہ کبر رب پیروی کرو اس کی جو وحی کیا جا رہا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے اور یہ صرف حضور کو نہیں سب کے لیے لا الہ الا ہوا اس کے سوا کوئی معبود نہیں وعارض ان المشنقین اور ان المشنقوں سے درہ کنارہ کشی کیجئے درہ اپنا چہرہ ان کی طرف سے آپ پھیر لیجئے زیادہ ان کے حال پر تمجھو نہ دیجئے اگر اللہ چاہتا تو اس شرپ نہ کرتے اگر اللہ کو جبر ہی اختیار کرنا ہوتا اور بالجبر ان کو ایمان پر لانا ہوتا تو سب کو ایمان پر لے آتا وما جالناکا علیہم حفیظہ دیکھئے اے نبی ہم نے آپ کو ان پر داروغا نگران ذمہ دار ٹھیکے دار نہیں بنایا ہے آپ کا کام ہے حق کو واضح کر دینا انظر بے ہی ذکر بے ہی بحشر بے ہی اس قرآن کے ذریعے بشارت دیتے رہیے قرآن کے ذریعے خبردار کرتے رہیے قرآن کے ذریعے تذکیر کرتے رہیے آپ کا کام یہ ہے یاد دیانی کرائیے اس لیے کہ آپ یاد دیانی کرانے والے ہیں آپ ان کے اوپر داروغا دیں اب یہاں مسلمانوں سے خطاب ہے لیکن دیکھئے دیائیو اللذین آمنو نہیں خاص ہے قرآن کے اس نوب کو سمجھنے کے لیے اور مت گالیاں دو ان کو برا بھلا کہو ان کو جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا یعنی کوئی جوشیلہ نوجوان مسلمانوں میں سے اور وہ گالیاں جنی شروع کر دے لات اور عزا اور بنات کو چاہیں یہ کچھ نہیں ہے ان کے کوئی حیثیت نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہیں ان کے وہ محترم انہوں نے جو بھی گھڑے ہوئے ہیں ان کے ذہنوں میں ان کی عظمت ہے ان کی عقیدت ہے خامخواہ بہت جوش میں آکے مجھ سے میں آکے اب اللہ کو گالیاں لگیں گے تو اس سے یہ کہ خامخواہ اس طرح کا اشتعال آگے زنداد اشتعال نہ کرو اسی طرح ہم نے ہر قوم کے لیے اس کی عمل کو مزین کر دیا ہے وہ اسی میں خوش ہے مگن ہے ہمارے آباؤ اجداد کی مورتیاں ہیں یہ دیویاں ہیں دیوتاں ہیں اس میں مگن ہیں ان کے احساسات ہیں ان کی جذبات ہیں سمجھاؤ ضرور انزار کرو تبشیر کرو تذکیر کرو تبلیغ کرو نصیحت کرو سب کچھ کرو لیکن یہ ہے کہ ان کے ساتھ گالم گلوچ نہیں اور ان کے معبودوں کو برابلہ کہنا نہیں وہ ان کو جتلا دے گا جو کچھ کے وہ کرتے رہے تھے اور وہ قسم کھا کھا کر کہتے ہیں یہ وہی آگیا جو عبود ہے اس سورہ مبارکہ کا کچھ عرصے سے اس کچھ رکووں سے اس کا تذکرہ نہیں آیا تھا اب پھر بڑے شد امت کے ساتھ وہی بات دکھاؤ ہمیں موجزہ دکھاؤ ہم امان لے آئیں گے کیوں نہیں دکھاتے موجزہ نبوت کا دعویٰ ہے رسالت کا دعویٰ ہے عام دعویٰ تو نہیں کر رہے ہو تم کیوں نہیں کوئی موجزہ دکھاتے جب خود کہتے ہو کہ موسیٰ نے دکھائے عیسیٰ نے دکھائے فلاں نے دکھائے قوم سمود کو دکھا دیا گیا موجزہ تو آخر کیا قیامت آگئی ہمیں کیوں نہیں موجزہ دکھاتے وَاَقْسَبُوا بِاللَّهِ جَهْدَا امَانِهِمْ اور اپنے عوام پر اثر ڈالنے کے لئے قسم خدا کی قسم میں محمد ہم ایمان لے آئیں گے آپ دکھائیے تو صحیح ایک دفع موجزہ کیا بگڑتا تھا ان کا قسمیں کھانے میں اَقْسَبُوا بِاللَّهِ جَهْدَا امَانِهِمْ وہ اللہ کی قسمیں کھا رہے ہیں اپنی پوری قوت کے ساتھ شد و مد کے ساتھ لَئِن جَعَتُمْ آَيَتٌ لَيُمِنُ النَّبِحَا اگر آیت آجائے نشانی آجائے موجزہ دکھا دیا جائے وہ لازم ان ایمان لے آئیں گے قُلْ اِنَّمَا الْآيَاتُ عِمْدَ اللَّهِ کہہ دیجئے نشانیاں تُسَبْ اللَّهِ کے اختیار ہیں دیرے اختیار ہیں اللہ کا فیصلہ وہ نہیں دکھانا چاہتے اب اس میں جو اثر پر سکتا تھا اہلِ ایمان پر اس کا جواب ہے آگے اے مسلمانوں تمہیں کیا پتا ہے اَنَّهَا اِذَاجَاتْ لَا يُمِنُونَ جب وہ نشانی آجائے گے تب بھی یہ نہیں مانیں گے لیکن ان کی محلت ختم ہو جائے گی پھر وہ عذاب فوری طور پر آ جائے گا ابھی در حقیقت اس میں خیر ہے اس میں بھلائی ہے اسی میں ان کے لیے اپنے اوپر سختی جھیل لو اپنے اوپر جو بھی اس وقت تنگی آگئے ہے زیق ہے اس کو برداشت کرو لیکن یہ کہ یہ چیز ان کے قوم کے حق میں لوگوں کے حق میں مفید نہیں ہوگی اور اب جو آیت آئی ہے وہ بہت ہی اہم ہے وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ اَوَّلَ بَرَّةٍ ہم ان کے دلوں کو اُلٹ دیں گے ان کی نگاہوں کو اُلٹ دیں گے اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے پہلی مرتبہ دیکھئے یہ قائدہ قانون اب اچھی طرح سمجھ لیجئے جو سورہ بقرہ کے شروع ہی میں آگئے تھے پہلے لکو میں انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو صلاحیتیں دی ہیں اگر وہ اس کو استعمال کرے گا تو صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے آپ علم جو ہے لوگوں کو سکھائیں گے آپ کے علم میں اضافہ ہوں گا آپ آنکھ کا استعمال کریں گے آنکھ کی بسارت برقرار رہے گی پٹی بان دیجئے آنکھ پر دو چار مہینے تک پٹی بندی رہے بسارت زائل ہو جائے گی اس جوڑ کا کام ہے کہ یہ چلے حرکت کریں اس کو اوپر آپ پلاسٹو لگا دیئے کئی مہینے لگا رہے اس کی حرکت ختم ہو جائے گی لوگ ہو جائے گی جو صلاحیت اللہ نے دی ہے اس کا استعمال نہیں ہوگا تو وہ ہوتے ہوتے وہ صلاحیت پر زائل ہو جاتی ہے زائل ہو جاتی ہے سلب ہو جاتی ہے ایک باطنی صلاحیت ہے حق کو پہچاندنے کی میرے اندر وہ صلاحیت ہے مجھ پر حق منکشف ہوا اور میرے دل نے گواہی دی حق ہے میں نے اس کو دیکھنے سے انکار کر دیا نہیں مانوں گا میں زد کی وجہ سے تاثر کی وجہ سے ہردرمی کی وجہ سے اب اس کے بعد دوبارہ پھر کہیں وہ حق کی ایک چگاری سی روشن ہوئی اب اس کا اثر آپ پر کم ہوگا اس کے اثرات جو ہیں وہ کم ہوگئے ہوتے ہوتے وہ شکل ہو جائے گی کہ اب سرے سے وہ حق کے پہچاندنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے گی اس کو کہا ہے اللہ نے مہر کر دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کی سماعت پر اور ان کی آنکھوں کے آگے پردے ڈالنی ہے اس لیے کہ اب بہر ہو گئی جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں point of no return اب اس انتہا کو پہنچ چکے ہو تم کے یہاں سے واپسی کا کوئی امکان نہیں ہر معاملے میں کوئی ایک وقت ہوتا ہے کہ ابھی آپ واپس جا سکتے ہیں کوئی پسپائی کوئی اختیار کر سکتے ہیں کوئی واپس جا سکتے ہیں کوئی شرافت کے ساتھ کہیں جو ہے وہ آپ ریٹریکٹ کر سکتے ہیں اپنے سٹیپس کو ایک حد کے بعد پھر ممکن نہیں ہوتا اسی کو یہاں کہا ہے کہ چونکہ جب پہلی مرتبہ حق ان پر منکشف ہو گیا اللہ نے حجت قائم کر دی حق منکشف ہو گیا پہچان لیا ان کے دل نے ان کی روح نے کہ وسیرت بات دینے کہ یہ حق ہے تو فوراں مان لیتے تو خیریت تھی چونکہ انہوں نہیں مانا تو اب تو ہم ان کے دلوں کو الٹ دیں گے سو موجزے بھی دیکھ لیں گے تو یہ ایمان نہیں لائیں گے وَنُقَلِّبُ أَفْدَتَهُمْ وَأَفْصَارَهُمْ ہم اُلٹ دیں گے ان کے دلوں کو بھی ان کے نگاہوں کو بھی کَبَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ اَمْوَلَ مَرْرَہِ جیسے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے پہلی مرتبہ وَنَظَرُهُمْ فِي تُرْيَانِهِمْ يَعْمَهُمْ ہم کو چھوڑ دیں گے اپنی سرکشی کے اندر بڑھتے چلے جائیں یہی اُمْ وہ لفظ آگیا جو شروع میں سورہ بقرہ کے آ چکا ہے باطنی اندھاپا جو ہے ایک ہے عین میم یہ آنکھوں کا اندھا ہو جانا ایک ہے عین میم ہے دل کا اندھا ہو جانا ہم چھوڑ دیں گے یہ باطنی جو ان کی ذہنی نفسیاتی اور اخلاقی جو ان کی گمراہیاں ہیں اور جو اندھیارے ہیں ان میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیں گے اب پھر خطاب ہو رہا ہے اگر ہم ان کے اوپر فرشتے اتار دیتے یعنی ان کو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتہ آیا فرشتوں کی فوجیں اتار سکتے ہیں دکھا سکتے ہیں کہ فرشتہ آسمان سے اتر رہا ہے اور خائن سے مردہ جو ہے قبروں سے نکل نکل کر بات کرتے ہیں اور ہر چیز ہم لاکر ان کے سامنے رو کر دیتے جمع کر دیتے ما کانو لیو منو اللہ یشا اللہ تب بھی یہ نہیں ہے ایمان لانے والے اللہ یہ کہ اللہ چاہے تو اللہ چاہے اور کسی کے اندر اس کی اگر ابطلب ہے تو اللہ تعالیٰ ان موجزوں کے بغیر بھی لوگوں کی آنکھیں کھول رہا ہے جو ایمان لائے ہیں وہ موجزے دیکھ کر تو نہیں لائے وہ طالب حق تھے انہیں حق دہے گئے ولیکن اکثرہوں یجہلون لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ جاہلوں پر مشتمل ہے اور جاہل سے مراد جذباتی لوگ جو عقل سے کام نہیں لیتے بلکہ اپنے جذبات کے اندر یہ آل ایکار بن جاتے ہیں